اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چنا ہے تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہونا ہے بدتری ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العظمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسیٹ بوش نے بھی کروسیٹ کا لفظ گول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسلی میں فقیہ مسنہد بیسے اور ہندے بعد آخار اچھا کروسیٹ کہہ کر پھر واپس لیا یہ کروسیٹ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا عراق شان اردن سعودی عرب کا کچھ سمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سیرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈلٹا آف ڈائی یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گی اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ آزار فوج ہوئی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس 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 آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام اوبر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے در وہ آگے ہیں اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھ رہی ہے انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کم وقت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آگے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں ہے ہمیں تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں تہلِ عرب کا ہسپانیہ میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سو برسال نکالے لے گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجل پہنک کیا گیا وہ چھوٹا سمول ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کرتا ہے ایسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث صحیح اور آپ نے فرمایا عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر امرقائب کر گئے لکھا دی اب سعودی عرب اس طرح سب بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جو ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت بہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائی گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پر پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈان کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈان کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں معنی ٹرچہ لکھا ہے اس دنیا کے خاتم سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرم اگر جدون اسے کہتے ہیں آرمی میں اور آرم اگر ڈان اسے کہتے ہیں ہم نے دیکھتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز اور سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اس زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ان کا پانچ دکاتی ایجندا ہے متفقہ لے جس کے تحت کی جنگ سلیبی شروع کی گئی تو سن لیجی آپ آرم اگر ڈان نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو بسید اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان میں بنائی تھی ایک ہزار قبلے مسیح میں پھر برباد کی تھی نیبو کا نظم نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عام تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ستر عیسوی سے لے کر آج تٹھ ایک دیوار ہے ویلنگ بول جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹ زہن بات ہم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بارہا ہو ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر مٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے لینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونہویں سنی اسوی سے آج تک وہ ویسٹمنسٹر ایمے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت نہیں شکت اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش اس میں ہو یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے سیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات دے رہا ہے اس پر جو ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملات بدتا ہے یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمل سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعہدی کی بادہ خلافی کی غداری کی لازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے اس جسٹ مواصل دور نہ سمجھے انہونی بار نہ سمجھے جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ آپ کے مغرب میں نیٹ اور بارتی فورس گدوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدامنی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہ کے آیا وہ ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بھی تھی نہیں جو اب یہ اکیڈمی کا حشر ہوگا ہے میں آپ نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورس داخل ہو جائیں مرشن سے بھارتی فورس دا جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیے جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصیت ہے یہاں انقلاع برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاع صحابہ نے چہنے دی تھی کتنی تکلیر اپھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے در بانش در ویش در ساد و دم آدم زن جو پخت شبی خدرہ برس سلطنت جم زن یوم تائف یاد ہے جو حضرت آئیشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے یوم اہود سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یوم اہود پر کیا ہوا تھا دلوار کبھار پڑا تھا تیرہ ببارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس پہ گھس گئی دو دلدان مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صاحبی نے اپنی دانتوں سے پھر کھجنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہوگئے گر گئے اور مشہور یہ ہوگیا کہ آپ نکل انتقال ہوگیا شادت ہوگئے یہ صحیرت کبھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہ ہی دورت ہے نا یعب تائیو میں تو آپ پتی چاہت تھی بچی تھی انہیں کیا پتہ کیا ہو رہا رہا تین دن تک حضور مکہ کی گلیا اور وہاں کے باشنوں پتھراؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں رفیقہ ہے آپ سے ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو سب کو تہہ ہو گیا آپ جیسے قتل کر دو کسی لئے تائف شاید وہاں کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکست شفٹ کر دوں تینوں سے ملے تینوں نے وہ جواب لیے نکل جاؤ ایسے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں تیار نہیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں میرا تابعہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا میں بہت بہت واقعی تم اللہ کے نبی ہو تمہ ہمارا جاؤ یہ سلوک محبت کے ساتھ اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے اشارہ کیا خبر لو ان کی پترہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی نہیں ایک آگے صرف زید ابن حرصہ اب سامنے سے پتر آ رہے تو حضرت زید آگے آجات دھان بنت مجھے لے پتر حضور کو رکھ آپ پیچھے سے آ رہے چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بن سکتا جسم لہول ہاں کھول جا کر جوتیوں جم گیا ہے جوتیوں اتر دیں دیں پھر وہاں سے بات سے میں سے دعا مانگی ہے اللہ ام الی اشکوز و قوتی و قلت حیلت و حوانی اللہ تیری جناب فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی اور جو ذلت و خاری ہو رہی لوگوں کے سامنے اللہ مل تکر ہو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا اللہ بائی دی یہ تو جہاں ہوں نہیں یا میرے امر حجوم کر آج حملہ لیکن پھر عبدیت غالب آتی اللہ یکن علی غضب اقفلا اوبالی اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ سر تقریم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوئی یہ تقریف چھیلی ہے سہیکن صحابہ نے جانوں کا دزانہ پیش کیا آزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر باندے اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کبر دوری ہو جائے اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہیں محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں جن تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات جان ہے جہاں ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک طبعہ کہتے تھے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے رہی تھے گاہ تک کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق مجھ دے جا کے بار ٹھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے اللہ حضور فرمار رہے فقفر الانسار والمہاجر اے اللہ الانسار والمہاجر ان کی مقفلت فرمات پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقب برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر بازے ہوئے حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر موجود یہ ہے صرف نبی آپ اس چیز کو صرف نبی سمجھ بہر حال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرز مپیدہ ہو گئی ہو کہہ لا قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس خواب کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مسٹ ہو